نیائی تھی عظیم ہستیوں کی تصاویر لگی ہوئی ہیں اور میں اگر اس کو بغیر باعث ہو کے کہوں کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے جتنا آزادی صحافت کے لیے کام کیا ہے اور جتنی برداشت کا مظاہرہ ہمیشہ پاکستان پیپلز پارٹی نے دکھا ہے آج تک پاکستان میں اس کی کوئی مثال نہیں ملتی صحافیوں کے آزادی کے لیے محترمہ بنیزی بٹو شہید نے خود پرسنلی جدوجہد کی اور ہمیشہ آزادی صحافت کے لیے پیپلز پارٹی کے ہر ورکر نے ہر لیڈر نے کوشش کی صحافیوں کی فلاہ کے لیے محترم آسیب علی زدداری صاحب جو ان کا رول رہا ہے خاص طور پر جب وہ پریزنڈ آف پاکستان پہلی مرتبہ بنے تو کراچی میں کی ایو جے اور باقی جتنے اورگنیزیشنز کے لیے جو انہوں نے ایک روایت ڈالی جس کے ذریعے جو بھی فلاہی کام جینلیس کے لیے ہو سکتے تھے میں سمجھتا ہوں کہ پورے پاکستان میں میں ایک اوپن چیلنج کرتا ہوں کسی اور صوبے نے نہ فیٹل گورنمنٹ نے کبھی اس طرح کے کام نہیں کی جتنے صحافیوں کے لیے پاکستان پیپلز پارٹی کے سن حکومت نہیں کی اور ہم سمجھتے ہیں یہ کوئی احسان نہیں ہے مختلف پریس کلب ہو مختلف یونینز ہو اور ہم نے لیمٹ کہیں نہیں رکھی ہوئی کہ ٹھیک ہے ہم نے اگر پریس کلب کو گرانٹ دے دی پورے سندھ کے پریس کلبوں کو ہم نے مختلف ایسوسیشنز کو جنرلسٹ کی گرانٹ دی تو اب ہمارا واسطہ نہیں ہے اب آپ جانو آپ کا کام جانے نہیں جو میرے صحافی دوست مجھے جانتے ہیں یا سندھ حکومت کو جانتے ہیں کبھی بھی کوئی ایکسپشنل کیس ہوا ہے کبھی بھی کسی بھی صحافی کا تو یقین مانے پہلی فرصت میں سب سے پہلے شاید اس کے لہوائکین یا ان کے فیملی ممبر سے پہلے سندھ حکومت پہنچتی ہے چاہے وہ ہسپٹلز ہوں چاہے خدا نہ خاصتا کوئی اور امیجنسی ہو اور اس میں میں کریڈٹ دوں گا پہلے چیف منسٹر سید قائم علی شاہ صاحب اور اب چیف منسٹر سید مراد علی شاہ صاحب کو کبھی وہ پوچھتے نہیں حالانکہ کچھ ایسے ڈیسیجنز ہوتے ہیں جو ہمیں پوچھنے پڑتے ہیں کیونکہ اگر کسی صحافی کا کوئی علاج کروانا ہے کسی بڑے پرائیویٹ ہسپٹل میں تو دیفنیٹلی وہ انفرمیشن منسٹر کا ڈومین نہیں ہے وہ پہلے فنانس کو بولے گا چیف منسٹر کو بولے گا پھر وہ ہیلس دپارٹمنٹ کو بولے گا کہ یہ کام کر لو یقین مانے جتنے بھی واقعات ہوئے ہیں تو نہ میں نے چیف منسٹر صاحب سے کبھی پوچھا ہے نہ میں کسی ہیلس منسٹر صاحب سے پوچھتا ہوں میں ڈائریکٹی ہیلس سیکچری کو بولتا ہوں کہ جی آپ فوری طور پر لیٹر بھیجیں فلانی ہسپٹل میں کہ ایک جنرلس جو ہے اس کی حالت تشویش نہ آکے اس کو علاج کروانا ہے اور وہ بھیج دیتے ہیں اور پھر پیشے ہم سی ایم صاحب کو بتاتے ہیں کہ سر ہم نے کر لیا وہ بولتے ہیں بہت شک کیا ہیلس منسٹر کو بتاتے ہیں بولے جی بہت شک کیا فرانس سیکریٹی کو بتاتے ہیں بولے صرف یہ ایک مائنسٹ ہمارا بن چکا ہے یہ ہماری پیکٹس بن چکا ہے اور اس میں میں کوئی لفظ بھی کوئی شگر کوٹڈ نہیں بول رہا جتنے میرے صاحبی دوست ہیں جو یہاں پہ بیٹھے ہیں سننے دیکھ رہے ہیں وہ سب اس چیز کے گواہ ہیں کہ سندھ حکومت کا مائنسٹ یہ بن چکا ہے کبھی کوئی کام کرنا ہے نیکی کا کام ہے کسی صاحبی کا کام ہے کسی کا جینئر مسئلہ ہے تو بغیر پوچھے ہوئے بغیر کوئی ایکسکیوز دی ہوئے کہ نہیں یار سرکار کے پاس فنڈ نہیں ہے سرکار علاج نہیں کرا سکتی یار ہم نے تو آل لیڈی پریس کلوبوں کو پیسے دی ہوئے ہیں وہ اب ادھو سجائی کر رہے ہیں ہم تو گرانٹے تھے نو یہ ہمارا مائنسٹ یہ پاکستان پیپوس پارٹی کی لیڈرشپ کی وجہ سے بنایا ہے شہید محترمہ بین نظیر بٹو صاحبہ کی وجہ سے بنایا ہے محترم آسف علی زردہی صاحب کی وجہ سے بنایا ہے اور محترم بلاور بٹو زردہی صاحب کی وجہ سے یہ مائنسٹ سندھ حکومت کا ہے کہ صافیوں کے جہاں تک بات ہو ان کے حقوق کی بات ہو ان کے جائز حقوں کی بات ہو ان کے آزادی اصافت کی بات ہو تو سندھ حکومت اور پیپوس پارٹی نے پہلی پارٹی ہوگی جس نے ہمیشہ قدم رکھا ہوگا جنرلس کے لیے جو جنرلس کمیشن بنا ہے مذہر ابباس آپ بھی ہیں اس میں باقی لوگ بھی ہیں پاکستان نے کتنے صبحوں میں یہ فیٹل کمڑ بھی تک بنایا ہے یہ آپ کی اور ہماری پاکستان پیپوس پارٹی کی سندھ حکومت ہے جس نے بنایا ہے اور میں آپ کو اتنا بتا دوں کہ شاید مجھے کہنا چاہیے نہیں کہنا چاہیے آج اگر میڈیا انڈسٹری آج اگر میڈیا انڈسٹری الحمدللہ سروائیو بھی کرے تو پاکستان پیپوس پارٹی کی سندھ حکومت کی جاسے اس کی بیشتر چیزیں ہیں میں اس کو زیادہ اس میں نہیں جاتا لیکن ہمیشہ پاکستان پیپوس پارٹی کی سندھ حکومت نے دل کھول کے اس انڈسٹری کو مضبوط سے مضبوط تر بنانے کی کوشش کی ہمارے دوستوں نے بات کی کہ اخباروں میں بالکل اخباروں کو سپورٹ ہم کر رہے ہیں مزید کرنے کے لئے تیار ہیں لیکن اس کے لئے آپ نے ریڈرز کو بڑھانا پڑے گا آپ اخباروں کو بزنس کے ذریعے اخباروں کی ریڈنگ نہیں بڑھا سکتے آپ نے ریڈرشپ بڑھانا ہی پڑے گی انفورچنٹلی ہمارے ملک میں مجھے بڑا افسوسات کہنا پڑتا ہے کہ ریڈرشپ دن بہ دن کم ہوتی جاتی ہے آپ بار جہاں کہیں بھی جائیں کوئی اگر ریسٹورنٹ میں بیٹھا ہوا ہے یا کوئی سفر کر رہا ہے تو اس کے ہاتھ میں کتاب ضرور ہوگا انفورچنٹلی ہم لوگوں نے کتاب سے دوریاں اپنی بڑھاتے جا رہے ہیں دن پر دن ہم پڑھنے سے کاثر ہوتا جا رہے ہیں آج کل تو اب نئی ٹیکنالوجی آگئی ہے سارا دن سب جو ہے وہ ٹک ٹاک پہ اور فیس بک پہ لگے ہوئے ہیں ہمیں پروہ ہی نہیں ہے کہ ہمارے کتابوں میں کیا لکھا ہے ہمارے آٹیکلز میں کیا لکھا ہے جو لوگ محنت کر کے آٹیکل لکھ رہے ہیں وہ کوئی لوگ پڑھے اس کو دیکھیں ہماری ریڈرشپ انفورچنٹلی ڈے بائی ڈے ریڈیوس ہوتی جاری ہے جو پرانے ہمارے لوگ ہیں وہ پڑھ رہے ہیں لیکن نوجوان نسل اس چیز کو نہیں پڑھ رہی خیر تو جہاں اخبار کی سنت کو بڑھانے کی بات ہے ہر ممکن میں سے اپی اینس کے وفق بھی آکے ملتے ہیں جو بھی ہیلپ سندھ اکومت کی چاہیے ہوگی سندھ اکومت کرے گی دل کھول کے کرے گی اس کے ساتھ ساتھ ایک بات کی مقرر صاحب نے کہ جی کچھ ایسے لوگ ہیں جو آج بھی سندھ اکومت کے مقرر شدہ جو ہے وہ جو ریٹس ہیں جو سیلوریز ہیں اس سے کم لوگوں کو سیلوریز دے رہے ہیں چلیہ آج میں آج کی اس تقریب کے حوالے سے لیکن آپ فالو اپ آپ لوگوں نے کرنا ہوگا اگر آپ نے فالو اپ نہیں کیا دیکھیں مجھے اعلام نہیں ہوگا حکومت حسن کو اعلام نہیں ہوگا میں آپ کو اعلان کر کے جاتا ہوں اور میرے اعلان الحمدللہ میرے دوستوں کو پتا ہے کہ وہ صرف اعلان کی حد تک نہیں رہتے حبیب صاحب آپ بھی اتنا بہت جانتے ہوں گے کہ اگر میں بات الحمدللہ کہتا ہوں تو وہ پھر اس کو پوشش کرتا ہوں عمل بھی کرتا ہوں میں آپ لوگوں کی کوٹ میں بال دیکھ کے جاتا ہوں آپ مجھے نشان دے ہی کریں کہ کوئی بھی میڈیا ہاؤس سندھ حکومت کے جو منیمم ویجز سے کم سیلوریز دیتا ہے ہم اس کا بزنس زیرو کر دیں گے اگر کوئی بھی میڈیا ہاؤس چاہے وہ اخبار ہو چاہے وہ ریڈیو ہو ایف ایم ہو چاہے وہ کوئی ٹی وی چینل ہو اگر منیمم ویجز سے جو حکومت حسن کے مقرشدہ ہیں اس سے کم سیلوری دے گا اور ہمارے پاس جینین کمپلینٹ ویٹ ویریفکیشن آئے گی اس کا بزنس زیرو ہو جائے گا جب تک کہ وہ اس کے تنخواہ منیمم ویجز تک نہیں دیکھئے آتا اس سے اوپر دے دیفنیٹلی ان کی مرضی ہے لیکن منیمم ویجز کے لیے میں آپ کو آج اشورنس دیکھی جاتا ہوں اچھا اس کے بعد جہاں تک سچ سننے کی بات ہے میں نے کہا کہ دل گردہ پیپلز پارٹی کا بہت بڑا ہے دوہزار آٹھ سے لے کے دوہزار تیرہ تک جس طریقے سے پاکستان پیپلز پارٹی کا میڈیا ٹرائل کیا گیا اور میڈیا ٹرائل کے نقصانات بھی بتا دوں کہ پھر لوگ پرسپشن بنانا شروع کر دیتے کہاں یار پیپلز پارٹی ایسی ہی ہے جیسے کہ پیش کیا جا رہا ہے جس طریقے سے پاکستان پیپلز پارٹی کا میڈیا ٹرائل کیا گیا پیپلز پارٹی نے برداشت کا مظاہرہ کیا ہم نے کوئی ایک قانون بتا دیں کہ دوہزار آٹھ سے تیرہ میں یا اس کے بعد جب ہی پیپلز پارٹی کو اور ان کا ہم سب شکار رہے ہیں شاید ہم بھی میں بھی شکار رہا ہوں نہ بنیاد نہ سر نہ پیر اور بڑے بڑے اداروں نے وہ خبریں چلائیں بڑے بڑے اداروں نے اور پھر جب ہم نے لیکل نوٹس بھیجے تو پھر کیا ہوا آپ نے جی آدھا گھنٹہ جو ہے وہ بریکنگ نیوز کے ڈبے چلائے اور جب ہم نے بات کی تو اے دو ٹکر جو ہے لیکل نوٹس کے بعد آکے کہ یہ خبر غلط تھی تو ذرائع نے کہا کہ یہ خبر درست نہیں ہے آپ نے جسی پگڑی اچھال لی تھی تو اچھال دی لیکن پھر جو ہے آپ نے پر تردید چلا دی تردید کسی نے پڑی نہیں پڑی لیکن جو آپ نے وہ وائرل کرنا دور گیا تو اس لیے میری گزارش ہوگی کہ آزادی صحفت کی ہم مکمل بار میں حمایت کرتے ہیں پر آزادی صحفت مقصد یہ نہیں ہے کہ فیک سٹوریز بھی لوگوں پر تھوپی جائیں یا لوگوں کی کیریکٹر اسیسینیشن ہو وہ انفرچنیٹلی ہمارے پاس ماضی میں رہی ہیں اس پر بھی ہمیں دیکھنا چاہیے اور ہمیں ذمہ داری کا مظاہرہ کرنا چاہیے خبر دینا بالچی بات لیے کبھی کبھی کوئی خبر جسے کسی کا نقصان ہو رہا ہو جسے کسی کی زندگی کا نقصان ہو رہا ہو یا وہ خبر جسے خدا نہ خواستہ ملک کا نقصان ہو رہا ہو اس کو بھی ہمیں آوائیڈ کرنا چاہیے کہ ہمیں دیکھنا چاہیے کہ ہمارے لئے سب سے عزیز کیا ہے میں آج کھل کے بولتا ہوں کہ پاکستان ہے تو ہم سب ہیں یہ ملک ہے تو ہم سب ہیں اور جو آج اس چیز کی قدر نہیں کرتے پھر وہ وہ ملک دیکھ لیں جہاں پہ بھی کچھ نہیں بچا وہ پھر آج فلسطین کو دیکھ لیں میں باقی ملکوں کے نام مناسب نہیں لیتا لیکن کافی ملک ہیں جو ملک نہیں رہے ان ملکوں کے لوگ پناہ غزیر بنے ہوئے مختلف ممالک میں بیٹھ گا آپ ان ممالک کو دیکھ لیں اگر ہمیں اپنے ملک کو مضبوط کرنا ہے تو ہمیں سب مہے پہ بطن ہیں میں بھی کہتا ہوں کہ پاکستان میں کوئی بیسہ شخص نہیں جو مہے پہ بطن نہ ہو لیکن شاید ہماری سوچ غلط ہے کہیں کہیں پہ یا کچھ جو ہمارے سمجھانے والے ہیں جو ہمارے اوپر لیڈر آتے ہیں ان کی سوچ اس طرح کیے کہ وہ نفرت کی سیاست کریں وہ نفرت لوگوں کے ذہنوں میں ڈالیں وہ اس طرح کے سوشل میڈیا کے ذریعے اس طرح کی چیزیں پھیکے جس کی وجہ سے بھائی بھائی سے لڑیں نفرت ہو جھوٹے پروپیگنڈاز ہو اداروں کے خلاف منفی موہے میں چلیں اپنے ملک کے ہم پولٹیکل پارٹیز یا ان لیڈروں کو بیٹھ کے ملائن کریں یہ بھی ہمیں سے گریز کرنا چاہیے کیونہ ہمیں اس وقت پاکستان کو ضرورت ہے تو پاکستان کو یونٹی کی ضرورت ہے پاکستان کو اتحاد کی ضرورت ہے پاکستان کو ہم آنگی کی ضرورت ہے پاکستان کو آج ضرورت اور اس ضرورت کو ہم نے آج صحیح نہیں سمجھا تو میں سمجھتا ہوں کہ کل کو کل خدا نہ خیاد صاحب بہت دیر نہ ہو جائے جو پاکستان کے ایشوز ہیں اس وقت جو ہماری فالٹ لائنز ہیں اس وقت جو اس وقت ہمارے جینئر ایشوز ہیں مختلف علاقوں میں اس کو ہمیں ایڈرس کرنا پڑے گا ہمیں بیٹھ کر ایڈرس کرنا پڑے گا ہمیں ان کو حل کرنا اور آپ نے ہم نے کرنا ہے انہی سسٹم کے ساتھ بیٹھ کر کرنا ہے اگر کوئی آج نہیں ماننا تو ہم پھر اگر نہیں ماننا تو اس سے ہم پیار سے بات کر کے دلائل کے ذریعے اس کو آگاہ کر سکتے ہیں مظہر ابباس صاحب نے کہا یا دوستوں نے کہا کہ ہمارے بہت سارے صحافی جیلوں میں گئے ان کے ساتھ زیادتیاں ہوئی آزادی صحافت کی وجہ سے بلکل صحیح کا ہے کتنے صحافی جو تھے ان میں سے جیل میں سے نکل رہنا ہے آنے کے بعد یا جو جیل میں تحریر لکھتے تھے اس میں خدا نہ خاصا نفرت پھیلاتے تھے وہ یا کیا وہ لوگ جن کو جیلیں کٹنی پڑی بے وجہ لوگوں نے جیلیں کٹی ہیں ہم نے بھی بے وجہ جیلیں کٹی ہیں جیلیں کٹنے کے بعد مقصد ہے کہ آپ نے پھر کیا کرنا ہے ملک کو خلاف نقصان پہنچانا ہے جتنے صحافی گئے جلوں میں کیا انہوں نے آکے ملک کے خلاف چیزیں لکھنا شروع کی یا انہوں نے ملک کے خلاف پروپیگنڈا شروع کی انہوں نے ایک جنین چیز پہ کہا جی میرا حق ہے کہ مجھے آزادی صحافت کا اختیار ہے میں وہ کرتا ہوں میری لڑائی اس پہ ہے کہ مجھے سچ لکھنے سے کوئی روک نہیں سکتا یہ انہوں نے بدلے میں آکے ملک کو نقصان نہیں پہنچایا تو ہمیں اس سوچ کو لینا پڑے گا کہ جی ہمیں اس ملک کو نقصان کسی صورت میں نہیں پہنچنے دینا اور یہ سب کا فرض ہے ہر انڈیویجول کا فرض ہے ہم انفورشنیٹلی مجھے بڑا افسوس کے ساتھ کہنا پڑا ہے کہ ہم لوگ غیر ذمہ دارانہ ہوتے جا رہے ہیں ہم اپنے فرضوں کو سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہیں ہم اپنی غلطیوں کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں ہم سچائی کا سامنا فرض کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں ہمیں ان سب چیزوں کے لیے متحد ہونا پڑے گا اور متحد ہونے کے لیے میں پھر کہتا ہوں کہ ساری چیزوں کو چھوڑ کر اپنے اختلافات کو چھوڑ کر آج جتنی بھی پولٹیکل پارٹیز ہیں چاہے کوئی اپوزیشن میں بیٹھی ہوئی ہے چاہے حکومت میں بیٹھی ہوئی ہے ان سب کو مل بیٹھ کر اپنے اداروں کے ساتھ بیٹھ کر اس ملک کے ساتھ بیٹھ کر ایک کامیابی کے ساتھ ایک طاقت کے ساتھ ہمیں کھڑا ہونا پڑے گا تب ہی ہمارے ملک کا سروائیوال ہے ہم سب لوگوں کا سروائیوال ہے چیلنجز ہیں مہنگائی ہے اور مہنگائی چیلنجز سے نپٹنے کے لیے بھی متحد ہونا لازمی ہے ہمارا یہ فرض ہونا ہے چاہیے کم ایسی چیزیں لکھیں کہ لوگوں کو بولیں گے جی ٹھیک ہے آپ آ کر جگڑا ایگو کا ہے آپ بڑھے ہو لیکن بڑا ہے مہربانہ آکے بیٹھو باتچیت کرو انفورشنیٹلی یہ نہیں کہ اگر میری حکومت چلی گئی تو پھر میں میری کسی سے باتچیت نہیں ہے اگر میری حکومت چلی گئی تو میری جو ہے اب میری سیاست الگ ہے یا میں پھر ملک کے خلاف جو ہے وہ زہر اگانا شروع کر دوں اس سوچ کو ہمیں خاتمہ کرنا پڑے گا دل بڑا کرنا چاہیے دل بڑا کرنا میں پاکستان میں اگر کسی نے رول پلے کیا ہے تو وہ محترم آسیب علی ذرداری صاحب نے کیا جس طریقے سے وہ فارگیو اور فارگیونس کی پالیسی پہ چلتے ہوئے ہمیشہ اپنے پترین مخالفوں کو ٹیبل پہ پٹھانے کے حامی رہتے ہیں یا جس طریقے سے ان سے ڈالاؤ کی بات کرتے ہیں یہ سوچ پاکستان کے ہر پاکستانی میں اور صاحب اقتدار سیاستدان میں اور باقی سب لوگوں میں ہونی چاہیے کہ ہم اپنا دل بڑا کریں ہم اپنی سب کو ویلکم کرنے کی بات کریں سب کو جوڑنے کی بات کریں محترم بلاول پٹھانے صاحب نے کراچی لیکشن میں بھی کہا کہ ہم سب کا کراچی کراچی is for everyone ہم یہ بات نہیں کرتے کہ جو فالٹ لائنز ہیں ان کو ٹچ کریں آپ ہمیشہ لوگوں کو ملانے کی بات کریں لوگوں کو جوڑنے کی بات کریں اور یہ ساری تحریکیں یہ سارے مقاصد تب پورے ہوں گے جب ہم اپنے جرنلسٹ کمیونٹی کو اپنے ساتھ رکھیں گے جب ہمارے صحافیوں کو ہم اپنے ساتھ کمفورٹیبل لے کر چلیں گے کہ ہمارا صحافی وہ چیزیں لکھیں وہ پیغامات لکھیں جن سے لوگوں کی لوگوں کی تربیت ملے لوگوں کو فوقیت ملے کہ یہاں آپ مثال دیں اگر بڑے بڑے یہاں پہ آج سینے صحافی بیٹھے ہوئے تو وہ اس طرح کی چیزیں لکھیں کہ لوگوں کو مثال بتائیں کہ جو رویہ آج آپ نے اختیار کیا ہوا ہے آپس میں لڑائی کا یا آپ نے خلیجیں آپس میں کھیچی ہوئی ہیں اس لڑائی کا نتیجہ دنیا کے باقی ممالک میں کس طرح ہوا ہے باقی قوموں نے اس طریقے کے چیلنجز کو کس طرح فیس کیا ہوا ہے اور اگر آپ نے وہی رویش رکھی تو خدا نہ خواہ صاحب کا کیا شر ہو سکتا ہے ہمیں ہمیں ایجوکیٹ کرنے کی ضرورت ہے لوگوں کو ہمیں لوگوں سے پیار سے بات کرنے کی ضرورت ہے ہمیں لوگوں کو جھوڑنے کی ضرورت ہے ہمیں بھائی سے بھائی کو جھوڑنے کی ضرورت ہے یہ روشیں ہمیں ہمیشہ کے لیے ختم کرنی ہوں گی آزادی صحافت کے لیے پہلے بھی ہم کھڑے ہوئے آج بھی کھڑے اور اس ملک میں اس وقت جو صحافی یا میڈیا بیٹری کے لیے رول پلے کر سکتا ہو اور کوئی نہیں کر سکتا کسی نہ کسی کو آگے آنا ہوگا لوگوں کو جھوڑنے کیلئے کسی نہ کسی کو یہ پولنرائزیشن کو خاتمہ خاتمہ کرنا پڑے گا کہ یہ نہ ہو کہ آج کوئی شخص یہ بات کر رہا ہے لیکن اس سے پہلے پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ جتنا بہترین میں کہتا ہوں انتقامی کاروائی پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ کے خلاف ہوئی ہے جانوں کے نظرانے اگر کسی پارٹی کی لیڈرشپ نے دیا تو وہ پاکستان پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ نے دیا اس کے باوجود بھی اور میری بات ہم لوگ کرتے ہیں لوگ کچھ اس کو مختلف نگاوے دیکھتے ہیں شہید محترمہ بیندیر بھٹو کا شہادت کا جو واقعہ رہ ستا ہے جسمبر کا قیامت سغرہ سے کم نہیں تھا اور اگر خدا نہ خاصتہ کسی اور کے ساتھ بھی ہوتا تو اس وقت کے جذبات ان کا وہ افسوس ان کا وہ صدمہ ان کا وہ قورام اور وہ شخص نعرے بھی سن رہا ہو وہ کہہ رہا ہوا کہ پاکستان کھپے یہ ابھی لوگوں کو بہت چھوٹی بات لگتی ہے بہت مختصر بات لگتی ہے لیکن میں کہتا ہوں یہ آسر ولی زداری صاحب کا پاکستان کے اوپر پاکستان کا بیٹا ہونا ثابت کیا اس نے اس سے بڑی محبت بطنی اور کچھ نہیں ہو سکتی کہ آپ بترین حالات میں بھی آپ نعرہ لگا رہے ہو جب آپ کے پاس سلوگنز کچھ اور چل رہے ہو اس طرح کی میچور لیڈرشپ ہی پاکستان کو آگے لے کے جا سکتی ہے اور میری اپنی بھی فیلنگ یہ کہ آج بھی جو کرائیسز ہے اس میں سے بھی اگر کوئی نکال سکتا ہے تو محترم آسر ولی زداری صاحب ہی پاکستان کو ان کرائیسز سے انشاءاللہ تعالی نکالیں گے اور سب کو جوڑیں گے آپ اس میں کرائیسز سے نکالنے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ ہم نے کسی ٹاپک بات نہیں کرنی ہے ہم نے ہر ٹاپک پر بات کرنی ہے اگر بلوچستان کے ہمارے دوست جو ہے وہ کسی وجہ سے ناراض ہے تو ہم نے ان سے بات کرنی ہے اور اس کی مثال محترم آسر ولی زداری صاحب دے چکے ہیں جب انہوں نے آغاز حقوق بلوچستان شروع کیا تو پہلے انہوں نے بولا کہ میں بلوچستان کے لوگوں سے انکنڈیشنل معافی مانگتا ہوں یہ ان کا پہلا نارا تھا حالانکہ اس سے پہلے دور پیپلز پارٹی کا نہیں تھا گیارہ بارہ سال لیکن اس کے بعد انہوں نے انکنڈیشنل معافی مانگی اسی طریقے سے اگر جہاں جہاں ملک کے ہر علاقے میں کہیں سے کوئی گریوے سے وہ سب ہمارے بھائی ہیں وہ سب پاکستانی ہیں وہ کسی وجہ سے ناراض ہیں وہ ناراض کی ہم ان کے دور کرنا ہم سب کا فرض ہے یہ نہیں ہے کہ اگر آج حکومت پی ای مل این کی ہے فیٹل گورنمنٹ میں تو میں چھپو کے بڑھ جاؤں گا یار یہ ہمارا فرض نہیں ہے ان کو یہ میرا مسئلہ ہے یہ پاکستان کا مسئلہ ہے یہ قوم کا مسئلہ ہے اس کے لیے ہر شخص نے اور انکلوڈنگ شروعات میں کہتا ہوں اس کی حبیب ریمان غوری صاحب اس کی شروعات جو ہے وہ صحافی کریں صحافی لکھنا شروع کریں صحافی لوگوں کو قائل کرنا شروع کریں آپ لوگوں کو جس کا فرض ہے کہ میرا فرض ہے اور میں اپنا فرض نہیں نبھا رہا میں بہتری کر سکتا تھا آپ میرے لیے لکھیں کہ جی آپ کا یہ فرض ہے آپ بہتری کے لیے دو قدم آگے لائیں ہم باقی چیزوں میں مظاہر کرتے ہیں صحافی مظاہرہ کریں کہ جی سب ایک ہو جائیں سب جڑ جائیں اپس میں پوری قوم متحد ہو جائے اپس میں اس کے لیے صحافی اس کے لیے تحریک چلیں کہ سب کو ہم نے ساتھ بٹھانا ہے سب کے گریونسز دور کرنا ہے سب کو مل بیٹھ کر اس پاکستان کو آگے لے کر چلنا ہے اس پاکستان کو مضبوط کرنا ہے میں پھر سے کہتا ہوں کہ اگر پاکستان مضبوط ہے تو ہم سب مضبوط ہیں اور خدا رہ خاصہ اگر پاکستان مضبوط نہیں ہے تو کچھ بھی مضبوط نہیں ہے آپ سب لوگوں کا بہت بہت شکریہ میں نے پہلے بھی کہا کہ ہمیشہ تعاون جو ہے ہمارا جاری رہے گا سندھ حکومت کا پیپلز پارٹی کا اور آج میں ہوں منسٹر کل کو کوئی اور بھی انفرمیشن منسٹر ہو لیکن پیپلز پارٹی کا رویہ اور مائنسٹ جسرہ میں اظہار کر چکا ہوں صحافیوں کے لیے ہمیشہ پوزیٹیف تھا پوزیٹیف ہے اور انشاءاللہ پوزیٹیف رہے گا شکریہ